خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر آپ ایک سپیس و خیری رمضان دیکھ رہے ہیں اور اب آپ کی ملاقات ہم کرواتے ہیں ڈی سی اسلام آباد سے ہمنا خالد ان کے پاس گئی ہیں ان سے کچھ اسلام آباد کے مسائل کو لے کر ان کے کریئر کے حوالے سے گپ شپ ہوئی ہے سو یہ سیگمنٹ آپ کو دکھا دیں اسلام علیکم اوالا کپ آف کافی میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہمنا خالد اور آج میرے ساتھ ہیں ڈپٹی کمیشنر حمزہ اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک تھاک اچھا سب سے پہلے جو کشن ہے وہ کرنٹ سیچویشن پہ یہ ہے میں نے سچا میں آپ سے پوچھوں کہ ہماری جو سیاسی کہلیں جو تیمپریچر ہے وہ کافی پلس سوٹی جا رہا ہے تو بڑے بڑے چلسے بھی ہوئے آپ نے یہ سب کوش کس طرح سے منیج کیا اسلام آباد میں بڑے سخت حالات تھے اور جو ہمیں سپیشل برانچ اور انٹیلیجنس ایجنسیز ریپورٹس دے رہی تھی وہ تھریٹ ایلرٹس بھی ایشو کر رہی تھی اور یہ بھی کر رہی تھی کہ کیونکہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایشائد کہ اسلام آباد کے اندر دونوں جو میجر پارٹیز ہیں گورنمنٹ اور آپوزیشن وہ دونوں جلوس کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے اسلام آباد بہت بڑا شہر تو ہے نہیں چھوٹا سا شہر ہے تو ایک جلوس پہ جانے کے لیے دوسری جلوس کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ تھریٹ بھی تھی اس میں جو ہماری سکسس تھی ایک تو یہ تھی کہ ہم نے لاؤ انفورسمنٹ کے لیے بہت ویجلنٹ رہے پہلے سے تیاریاں شروع کر دیں روٹس کیے بینرز لگائے پھر پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ بار بار انگیج کر کے ان کو سمجھایا کہ انہوں نے کس روٹ سے جانا ہے کس نے اس روٹ سے جانا ہے رائٹ جس دن جلسہ تھا اسلام آباد کے اندر جب دونوں پارٹیز موجود تھی تو میں خود دونوں کے درمیان میں کھڑا رہا اس پوائنٹ پہ کہ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو تو ہم فوری طور پر اویلیبل ہو 72 آرز ایٹ ایسٹریچ پولیس اور انتظامیہ نے ڈیوٹی دیئے بغیر سوئے ہوئے 72 آرز تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ایک خیر خریف سے ہو گیا ہمارا خیال تھا کہ اس دن کے بعد ختم ہو جائے گا لیکن دیلی تو ہم 18 مارچ کے بعد سے بہت زیادہ آور سٹریچ ہیں اللہ خیر کرے اچھا اب رمضان بھی آگیا ہے اور ہر سال ہم یہی کہتے ہیں کہ چیزیں تھوڑی سستی ہوں گی لیکن مہنگی تو یہ کیا پلائے ہم نے اسلام آباد کے اندر اس دفعہ 17 سستہ بزار لگائے ہیں بلکہ میں آپ سے پوچھ رہی والی ہم نے 17 سستہ بزار لگائے اور ہم لوگوں کی منت کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے سستے بزاروں سے چیزیں لیں وہاں پہ ہم قولیٹی پہ انشور کر رہے ہیں اور ریٹ بھی اپنا انفورس کر رہے ہیں اب 17 سستہ بزار لگانے کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ پرائیوٹ مارکٹس میں جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ بجائے اس کے کہ وہ پینک بائنگ کر رہے ہیں آج میں نے دیکھا کہ لوگ مطلب سو سو کلو کی بوریاں اٹھا رہے ہیں مطلب دس دس کلو کی دس دس بوریاں اٹھا رہے ہیں ایک بندے نے کہا مجھے سو بوریاں چھے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پینک بائنگ اور رمضان کے پہلے دس دن میں لوگوں نے صدقے بھی کرنے ہوتے ہیں خراتے بھی کرنی ہوتی ہیں آفتاریاں بھی کرنی ہوتی ہیں تو وہ بہت زیادہ خریداری زیادہ کرتے ہیں جب آپ پہلے دس دنوں میں بہت زیادہ خریداری کرتے ہیں تو مارکٹ میں سپلائے شورٹ ہو جاتی ہے تو ایسے نہیں سکتا کہ کچھ لیمیٹیشنز لگا دی جائیں آپ پرچیزنگ میں پائنگ میں کیونکہ زیادہ تر کہا جاتے کہ ہم سستہ بزار جاتے ہیں تو جی فروٹس نہیں ہیں اگر فروٹس ہیں تو اس کی قولیٹی اچھی نہیں ہے سبزیاں نہیں ہیں مدب میں کرنٹلی لوگوں سے یہ سن رہے ہوں نہیں ابھی آج کے دن میں ابھی آ رہا ہوں ابھی چھاپے مار کے آ رہا ہوں میں ستارہ اٹھارہ بندے ہم نے ریشت کی ہیں لاکھ روپے ہم جرمانے بھی کر رہے ہیں ٹیمز ہماری بہت زیادہ ایکٹیب لی میرے حال ہے پورے پاکستان میں اگر کہیں پہ بہت تیزی سے کام ہوئے اسلامباد میں ہو رہا ہے ہم نے ایک ایپ لانچ کی ہے اس ایپ کے اندر سارے ریٹ آتے ہیں تو آپ جب بھی دکان کے پاس جائیں آپ کہیں یار ایک سو بیس رپے دودھ مل رہا ہے تو آپ کیوں مہنگا بیچ رہے ہیں ایک سو تیس میں کیوں بیچ رہے ہیں یا آپ کا مارٹن کی یہ قیمت ہے آپ مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں پاور آجے گی دوسرا اس ایپ کے اندر ہم نے انیبل کیا ہوا ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہماری ایپ پہ کلک کریں اور آپ کو فری ڈیلیوری ہم دیں گے آپ نہ مارکیٹوں میں دھکے کھائیں چلیں ہمارے سستے بزاروں میں بھی نہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہمارے وینڈر کو استعمال کر رہے ہیں ہم تمام اربن اریا کو کور کر رہے ہیں تو وہ اب آپ کے چینل کے توسط سے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے آٹے کی کمی نہیں ہے چینی کی نہیں ہے کجوروں کی نہیں ہے پھلوں کی نہیں ہے لیمو کا یہ سیزن نہیں ہے اس لیے لیمو کی پرائز فلکچویٹ کرتی رہتی ہے تین سو چار سو تک چلی جاتی ہے ایمین ٹوماٹر سنے ہیں بہت ایکسپنسل ٹوماٹر نیچے آنا شروع ہو گیا دو سو کے قریب چلا گیا ابھی دوبارہ واپس آگیا الحمدلاللہ اب سو کے قریب آنا شروع ہو گیا اور اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے ٹوماٹر جو ہے نیچے آگے گا ایمین بھنڈیا میں نے سنا کل پر سے لیمو یا ٹوماٹر نہیں کھاتا اس کے لیے تو ہماری دالیں ہوتی ہیں گھی ہوتی ہے دودھ وغیرہ ہوتا ہے آٹا وغیرہ ہوتا ہے وہ الحمدللہ ہمارا بہت سستہ مل رہا ہے واقعی جو تھوڑے لوگ امیر لوگ ہیں وہ افورڈ کر لیتے ہیں اس کے وجہ سے کوئی پبلک اطلاع سے دسٹرب نہیں ہوتی ملکل ایسے ہی ہے اچھا اب تھوڑا سا میں آپ سے یہ پوچھوں گی جو کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آپ کو ہی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں لوگ آپ کو بہت انکریش کرتے ہیں ایون آپ سوشل میڈیا میں ایسی بھی بہت ہیٹ ہے اس کمپیر باقی تو یہ آپ کا ٹیلنٹ نہیں اس میں میرے ٹیلنٹ نہیں ہے اس پہ میری پوسٹنگ کا یا فین فالوونگ نہیں نہیں پوسٹنگ کا کمال ہے ڈی سی اسلامباد اسلامباد ایک ایسا جگہ ہے جہاں پہ 70-80% لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں اس سے پہلے میری اسلامباد آنے سے پہلے میری گھوٹکی پوسٹنگ تھی تو میں آئی وز نوٹ نون ان گھوٹکی کیونکہ وہاں پہ سوشل میڈیا ہے ہی نہیں ہے نمبر وان نمبر ٹو ہے کہ میں نے اسلامباد کے اندر میں نے بھی میرے باس کمیشنر نے بھی ہم نے جو ڈیجیٹل ٹرانسورمیشن ہے ڈیپارٹمنٹس کے اس پہ بہت زور دیا ہے ہم نے پہلی دفعہ سٹی اپ اسلامباد بنائی جو 43 سروسز دے رہی ہیں تو ہم نے ڈیجیٹل میڈیا اس کو بہت یوز کیا ہے ڈیجیٹل ٹولز کو استعمال کیا اور وہ پھر عوام میں اس کی پذیرائی ہوئی ہے آپ نے دیسٹر دوئے ہیں بلکل ایسی ہے ہر کوئی آپ کو آن کرتا ہے بہت انکریج کرتا ہے اسپیشلی یانگسرز یوز لاسٹ ونگر میں اپسے کوشن پوچھوں کہ آپ کی ریزگنیشن مطلب 3 years کا آپ کا تینئر ہے لیکن پلس ہو گیا یہ اصل میں 3 years کا minimum تینئر ہوتا ہے جو rules ہیں وہ یہ اللہ کرتے ہیں کہ minimum 3 years رکھیں لیکن یہ انفرشنیٹ ہے کہ گورنمنٹ وہ تو سال ایک کے اندر دو سال کے اندر بھی کر دیتی ہیں لیکن اگر یہ کوئی پرفارمنس کر رہا ہو تو پھر وہ تو گورنمنٹ کے سویٹ ویل پہ ہے کہ جب مرضی تک رکھیں تنی tough routine میں family کو manage کرنا یا me time نکالنا کیسے ہو family میری بہت زیادہ وہ تو almost بھول چکے ہوئے ہیں ان کو پتے نہیں یہ کوئی بندہ ہے بس وہ سمجھتے ہیں کہ بندہ ہے کوئی آتا رات کو آتا ہے صبح چل جاتا جاتا ہے کیونکہ صبح جب میں اٹھ کے جاتا ہوں تو میرے سے پہلے بچے جاتا چکے ہوتا ہے رات کو جب میں پہنچتا ہوں تو میرے بچے سو چکے ہوتے ہیں ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہیں پبلک کی بھی گورنمنٹ کی کہ آپ رہنا پڑھتا ہے on field آپ اپنا فون بند نہیں کر سکتے آپ فیلد سے باہر نہیں یہ نہیں ہو سکتے کہ میں بند کر دو دن کے لیے جا رہا ہوں it's not possible پہنچتا ہوں اسلامباز تو آپ چیز کریں گے اسلامباز یا کئی اگر اگر اپشن ہے اسلامباز تو is the best city in Pakistan not even in Pakistan I think it's one of the best cities in the world everybody likes to live here it has beautiful weather scenery سب کچھ لوگ بہت اچھے ہیں تو یہ تو obviously best chance لیکن اب اس کے بعد کیونکہ میرے پیرنٹس لاہور میں ہوتے ہیں تو I would either prefer لاہور یا میرے ان لاہور پیشاور ہوتے ہیں تو ان کے درمیان پہ دیکھتے ہیں جہاں پہ حکومت نے بھیج دیا ان کی مرضی ہے بہت اچھا لگ آپ کے ساتھ and wish you all the very best بہت شکریہ آپ بڑا ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے I'm huge